موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کراچی ایڈیٹرز کلپ کی میڈیا ورکشاپ میں آپ سب کو خوش آمدے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گفتگو کے لیے وہ جنرلزم ایتکس صحافتی اخلاقی اقدار آپ نے یہ چیز تو سنی ہوگی کہ کوڈ آف ایتکس کی بات ہوتی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہوتی ہے اور مختلف حوالوں سے جیسے پرنٹ میڈیا کو دیکھیں الیکٹرونک میڈیا دیکھیں پھر اس کے بعد آج کا جو دور ہے جس میں ڈیجیٹل میڈیا اور جس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت سی جو ہے وہ آپ کو ایسے لنکس ایسے ایپس اور ایسے نیٹورکس نظر آتے ہیں جس میں لوگ پابلشنگ کرتے ہیں جسے ڈیجیٹل پابلشنگ کہتے ہیں اس میں کافی حد تک لوگوں کو ایک ازادی جو ہے وہ میسر ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی تصویر کوئی بھی ویڈیو فوٹیجز یا اپنا کوئی بھی کنٹینٹ جو ہے اس کا حصہ بنا لیتے ہیں جو مختلف شعبوں میں جس طرح جنرلزم ہو رہا ہے وہ خواہ ریڈیو ہو خواہ اخبارات ہو ٹیلویجن ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو اس میں ایک چیزہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگوں کو اترازات کس بات پہ ہوتے ہیں ہمارے سامنے جو میڈیا کنزیومر ہے وہ میڈیا کنزیومر کون ہے ایک تو وہ ہے جو ہمارے سامعین ہیں جو ہماری آواز سوٹ سنتے ہیں سوٹی جرنلزم جسے آپ ریڈیو کہہ لے اس سے سامعین ہمارے جو ہیں وہ ہمارے کنزیومر ہوتے ہیں پھر کائرین ہیں جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے کنزیومر ہیں اور تیسری چیز آتی ہے جو ہمارا الیکٹرونک میڈیا خاص طور پر ٹیلیویجن میڈیا جو ہے جس میں ہمارے ناظرین ہیں یہ تینوں جو لوگ ہیں ان کے جو رائے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اگر میں یہ کہوں کہ جو میڈیا سے وبستہ لوگ ہیں جیسے ایک جرنلسٹ ہے میڈیا ہاؤس ہے اور پھر اس کے بعد میڈیا کنزیومر ہے ہر طرف ایک ڈیفرنٹ قسم کی انزائیٹی جو ہے وہ موجود ہے ایک جرنلسٹ کی اسیئے سے اگر آپ کسی سے بات کریں تو جرنلسٹ کی انزائیٹی کیا ہے جرنلسٹ کی انزائیٹی یہ ہے کہ اسے ایک ایسی نیو سٹوری جو ہے وہ کور کرنی ہے اسے پبلش کرنا ہے جو متاثر کر سکے جو نوٹس کر سکے اس ایشو کو ریجسٹرٹ کر سکے جس کے اوپر وہ سٹوری کی جاری دوسری طرف ایک انزائیٹی جو ہے وہ میڈیا ہاؤس کے آنر کی ہے کہ اس کا ادارہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نوٹس ہو اور خاص طور پر یہ چیز ہم نے اخبارات کی مارکیٹ سے ہٹ کے جو پرنٹ میڈیا انڈسٹی ہے اس سے ہٹ کے ہم نے الیکٹرونک میڈیا میں ٹیلیویجن میں اور پرائیوٹ چینلز میں کچھ زیادہ انزائیٹی ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اور خاص طور پر جب سے یہ ریٹنگ سسٹم ہمارے سامنے آئے تو اس کے بعد اس انزائیٹی میں اضافہ ہمیں نظر آتا ہے تیسری طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ کنزیومر کی انزائیٹی ہے بے شک وہ سامے ہے وہ ناظر ہے یا وہ کاری ہے اس کو بہتر سے بہتر چیز چاہیے لیکن حقائق پر مبدی چیز چاہیے ٹروتھ ابلاغ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ ہو جو بھی چیز ہم کسی واقعے کو رپورٹ کر رہے ہوں ہم کسی ایسی چیز کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جس نے معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا کیا لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں جو جنرلسٹ ہیں اس کا مقصد جو ہے جنرلزم کا جو اسی بلاگ کا مقصد ہے وہ مقصد جو ہے وہ ڈسٹرکشن نہیں ہے وہ کنسٹرکشن ہے وہ تعمیراتی قسم کی سوچ ہے اگر میں ایس ای جنرلسٹ کسی ادارے کے اندر کسی پرابلم کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں اسے ہائلائٹ کرتا ہوں اس پہ میں بقیادہ ایک نیو سٹوری جو ہے وہ کرتا ہوں تو اس کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ادارت درست ہو میں اس ادارے کو بند کرانے کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کوئی بھی ملک کا جنرلسٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے کسی ادارے کو بند کرانے کے لیے اس طرح نہیں کام کرتا ہے کہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دے لیے ہاں جو اور طرح کے اعتراضات ہیں وہ کس نویت کے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں پھر آپ ہم یہ سمجھ آئے گی کہ ہم جنرلزم ایتھکس ہمیں کس نویت کی چاہئے کس طرح کی جنرلزم میں ہمیں کیا چیز جو ہے نا وہ ریکوائیڈ ہے آپ دیکھیں کہ جو تصاویر مختلف ایونٹس کی جو ہیں وہ پابلیش ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں جو ویڈیو فوٹیجز ہیں جس کی آج کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ تصویر ہمیں دکھائی جانی چاہیے تھی نہیں یہ فوٹیجز جو ہیں یہ آنی چاہیے تھی یا نہیں یا جس اینگل سے ان کو دکھایا گیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے یا اس کو دکھانے سے حقائق مسخ ہو گئے ہیں یہ سب چیزیں اس کے اندر آتے ہیں ایک اور چیز ہے جو کارٹون جنرلزم ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں لیکن ابلاف اس میں بھی ہوتا ہے تیسری ایک اور چیز ہے کانفلکٹ جو ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ کسی ملک کے اندر کانفلکٹس ہو یا کچھ دو قوموں کے درمیان کانفلکٹ ہو میں اس لئے ایک 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 ایسامپل آپ کوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ملٹری اپریشنز ہوئے ہیں وہ کراچی میں بھی ہوا ہے اپریشن پھر بلوچستان میں بھی ہوا ہے جو ملک دشمن جن کو ریاست تصور کرتی تھی ان کے خلاف ملٹری اپریشن ہوئے ہیں وزیرستان اپریشن بھی ہمارے سامنے ہیں پھر اس کے علاوہ آسمانی افاد جنہیں ہم کہتے ہیں سیلاب کی رپورٹنگ ہے یا زلزلہ کی رپورٹنگ ہے اور ابھی جو دنیا بھر میں کرونا ایک وبا ہے اس کی رپورٹنگ ہے پاکستان میں حالی میں ایک ہوائی حادثہ ہوا ہے پہلے بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس ہوائی حادثے کے اوپر بھی اس کی فوٹیجز کے اوپر بھی اس کے حوالے سے بھی بڑے اترازات اٹھیں تو لہٰذا کیا ہے کہ جو ایک کانفلکٹ رپورٹنگ یا حادثات کی رپورٹنگ ہے یا کسی وائلیشن کی رپورٹنگ ہے اس میں لوگوں کو اترازات ہو سکتے ہیں حالی میں جس ہوائی حادثے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر کچھ ڈیڈ بوڈیز کو اس طرح جو ہے وہ پابلش کیا گیا کہ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کی ہے خواہ وہ سوشل میڈیا پہ آئیں یا کسی اور چینل پہ اوپر آئیں لہذا کیا ہے کہ ہمیں ایز ای جنرلسٹ کن چیزوں کو کا خیار رکھنا ہے اس میں اڈیٹرشپ جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول رکھتی ہے کہ اڈیٹرز کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک حقائق جو ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں آپ کو ان کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اخبارات کی اگر نیوز کی میں بات کروں تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا جو اعتراض آتا ہے وہ اس کی ہیڈ لائنز پہ آتا ہے کہ ہمیں جو چیز جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز مطل میں ہے وہ شاید ہیڈ لائن کے ساتھ میچ نہیں کرتی یا ہیڈ لائن ایسی ہے کہ جو کنفیوز کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو جنرلسٹ کی یا نیوز روم کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا مقصد ابلاغ تو ہوتا ہے لیکن اگر اس دائرے سے وہ باہر نکل جاتے ہیں کہ جو حقیقت تھی اس کا مطلب کچھ اور وہاں پہ جو ہے وہ دکھائی دے پڑھنے والا جو ہے وہ کسی اور اینگل سے اس کو دیکھے ٹویسٹ اس میں کوئی نظر آئے تو اسے بھی ہم صحافتی اقدار کی جو ہے وہ خلاورزی کہہ سکتے ہیں کہ حقائق مسخ نہ ہوں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی ہوگی جو جنرلزم ایتھکس میں ہے کہ ہمیں سچائی جو ہے وہ پہچانی ہیں اپنے کنزیومر تک سامے تک کاری تک یا ناظر تک ہمیں سچائی پہچانی ہے اور سچائی پہچانے میں ہمارا مقصد جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے اگر کوئی پرابلم ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے اگر کوئی بہتری ہے اس کی بھی نشاندہی کرنی ہے اور جو انٹینشن ہے وہ اس کی تعمیری ہے یہ چیزیں ہیں اگر ہم اردروائس دوسری جو ریپورٹنگ سے ہیں ڈیفرنٹ انداز کی ریپورٹنگ ہوتی ہے آپ کے سامے آپ جانتے ہیں کہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ جو ہے وہ بڑی اس لحاظ سے رتلہ صاحب اسے کہہ لیں کہ جس میں آپ ریسرچ کا کام کرتے اس میں موسلی یہ چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں دنیا کے سامنے لانی ہیں جو اس کے اندر منوان موجود ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کافی سکینڈلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے گزرے ہوں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے متعلقہ ہیں جیسے چینی کا سکینڈل آیا ہے آٹا کا سکینڈل آیا ہے آئی پی پیز کا سکینڈل آیا ہے کہ کس طرح گورنمنٹ کی سبسیڈیز جو ہیں ان کو غلط استعمال کیا ہے گورنمنٹ کے جو فانڈز ہیں ان کو اگر غلط استعمال کیا جاتا ہے تو کرپشن کی جو ریپورٹنگ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ایک بہت سنسٹیف ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ کوٹ ریپورٹنگ ہوتی ہے کرائمز کی ریپورٹنگ ہے جس میں بہت خیار رکھنا پڑتا ہے کہ ہم حقائق جو ہیں وہ منوان جو ہیں وہ پہنچیں کیونکہ عدالتی کاروائی جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے اور جو کرائم کی ریپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے وہ رائے قائم کرتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسری ہمارے سامنے ریپورٹنگ سے ہیں وہ سپورٹس ریپورٹنگ ہے وہ اکنومک ریپورٹنگ ہے وہ پولٹیکل ایشیوز کی ریپورٹنگ ہے پولٹیکل الیکشن ریپورٹنگ ہے اور خاص طور پر جب الیکشن کی ریپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر اسی لحاظ سے رکھنا پڑتا ہے کہ حقائق جو ہیں وہ مسک نہ ہو اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ مثلا جو ریپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے خواہ وہ الیکٹرونک میڈیا کے لیے ہو یا پرنٹ میڈیا کے لیے ہو اس میں ہمیں یہ بھی بہت لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم زبانوں بیان کہ ہم الفاظ کا موزنیت جو ہے اس کا چناؤ جو ہے اس میں اتنی موزنیت ہونی چاہیے کہ حقائق بھی سامنے آئے لیکن کوئی اس کے اندر وہ چیزیں بھی نہ ہم بیان کر سکیں کہ جس کو تھوڑا معاشرتی طور پر جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کی نومز ویلیوز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو میں اس کا ایک ایک ایگزامبل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز میں جب خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے خاص طور پر جنسی زیادتی کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں کیونکہ بعض دفعہ وہ ٹی وی پہ نیوز چلتی ہے تو بچے بھی اس کو سنتے ہیں چھوٹی بچیاں بھی سنتی ہیں فیملیز بھی سنتی ہیں تو کیا ایسا اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ گفتگو ہوئی جو سینئرز نے اس کے اوپر کام کیا میں ان کو اس حوالے سے دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک اور خاص ہو پہ کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر اور افغانستان اس طرح کے کنفلیکٹ زون جو ہیں ان میں بھی رپورٹنگی لیکن کشمیر کے اندر جو رپورٹنگ جو کشمیر کے حوالے سے رپورٹنگ وہ بڑی سینسٹیف تھی اور خواتین کے ساتھ جنسی تشدد جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر انڈین آدمی اس نے کیا تو اس کے لیے جو ورڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا وہ بے حرمتی بقیرہ طور پر اس کے اوپر جو ہے سینئر جنرلسٹ نے جو ہے اپنے وقت میں کام کیا اور انہوں نے یہ ایک لفظ جو ہے وہ میڈیا کو دیا کہ آپ اس طرح کی صورتحال میں یہ الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کریں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ موومنٹس چل رہی ہیں کشمیر کی موومنٹ ہے یا افغانستان کے اندر وہاں پہ افغانیوں کا جو تھا موقف کہ وہاں پہ غیر ملکی فوجیں جو ہیں وہ نبر تسماء ان کے خلاف ہمارے لوگ ہیں تو ان کو کیا لکھا جائے کیا لوگوں کی کچھ لوگوں کی یہ تھا کہ ان کو جو ہے آپ کیا دہشتگرد لکھ سکتے ہیں یا ان کو آپ جو ہے وہ کس نام سے پکاریں کچھ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پکار رہے ہیں تو پھر ایک لفظ جو ہے ہمارے سامنے یہ بھی آیا ہے جنگ جو کہ جنگ جو کا لفظ استعمال کر لیا جائے اگر آپ پہلے اس سے پہلے جو رپورٹنگ ہوتی تھی جب رشیہ کی آرمی وہاں پہ انویڈ ہوئی تھی تو اس وقت ان کو مجاہدین کا نام دیا گیا تھا تو اب یہ پاکستان کی میڈیا سے ایک نام اٹھا تھا اب یہی بات جو ہے اگر آپ دوسرے ملک کے حوالے سے کریں تو انہوں نے ان کو مجاہدین کا لفظ نہیں دیا اس طرح جو کشمیر میں لوگ کام کر رہے ہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑے ہیں تو وہ حریت پسند تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے حق کے خودرادیت کے لیے جو ہے وہ اپنی فائٹ کر رہے ہیں وہاں کی انڈین آرمی کے ساتھ تو لہذا یہ الفاظ کا چناؤ بھی اس میں بڑا اہام ہے ایک اور بات ہے کہ جو جنرلسٹ ہے اس کو اس حوالے سے جو وہ رپورٹنگ کرتا ہے اس کو ہر وقت اپنے آپ کو کاؤنٹیبل رکھنا ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جا سکے میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی روایت جو اس میں شامل ہوئی ہے وہ ہے کہ جو ہم نیوز کی جب ہم بناتے ہیں تو اس میں جو اس کے بیسکس ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے جس میں اس کے فائیب ڈاویوز اور ایچ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ کیسے ہوا کہاں ہوا کیوں ہوا کس نے کیا کیسے کیا اس کے ساتھ ایک چیز آگئی کہ اگر وہ چیز کسی سے متعلقہ ہے تو جنرلزم کی جو اخلاقیات ہیں جو اس کی ایتھکس ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کا موقف بھی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے ون سائیڈ سٹوری جو ہے وہ بھی جنرلزم کی اخلاقیات کے خلاف تصور کی جاتی ہے اور اگر آپ نے متاثرہ فریق کا موقف بھی اس کا حصہ بنایا ہے نیوز کا تو اس کا آپ کی ایک کمپلیٹ سٹوری تو سو اس طرح کی چیزیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک اچھی روایات جو ہیں ان کو ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں ایک چیز ہو رہا ہے کہ مختلف ادارے اپنے فلوسفی کے حوالے سے جو ان کی اپنی ارگنیزیشن کی فلوسفی ہوتی اس سے بھی وہ اپنا ایک کوڈ آف ایتکس بناتے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ اسوسییشنز کی جو ہیں وہ کوڈ آف ایتکس ہیں انڈسٹی کی کوڈ آف ایتکس ہیں جو انڈسٹی کا کوئی ایک ایسا باڈی ایک ایسا کاؤنسل ایک ایسی اورگنیزیشن جو پوری انڈسٹی کا مفادات کو تحفظ دے رہی ہو یا اس کے لیے کام کر رہی ہو تو وہ بھی اپنا کوڈ آف ایتکس بنانے میں جو ہے وہ ازاد ہے حکومت کی طرف سے جو کوڈ آف ایتکس ہوتا ہے یا اس کے اداروں کی طرف سے جو کوڈ آف ایتکس ہوتا ہے اس پہ اترازات کافیات تک ہوتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ خیالات یہ بھی ہوتے ہیں کہ شاید یہ اظہار کی جو ازادی ہے جو صحافت کی ازادی ہے اس کو متاثر نہ کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہم بہت زیادہ یہ بھی چیز جو ہے اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے پرموٹ کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے ادارے اپنا کوڈ آف ایتکس خود بنائیں یعنی کہ خود اصحابی کا عمل جو ہے وہ ان میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے یہاں پہ میں کوڈ کروں گا گورنمنٹ کے دو ادارے اس وقت جو ہے پاکستان میں پراپرلی کام کر رہے ہیں اس میں نیشنل پریس کامسل بھی ہے اور پیمرا کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں جو الیکٹرونک میڈیا ریگولورٹی ایتھارٹی ہے دونوں کے اندر ایک چیز کامن ہے وہ ہیں اس کے کمپلینٹس کی کمیڈیاں میں نے جو ابھی تک ان کی ویب سائٹس دیکھی ہیں پیمرا تو کچھ ایکٹیو نظر آتی ہے لیکن اگر میں پریس کامسل کو دیکھوں تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی یا تو وہ سست روی کا شکار ہے یا وہ ان چیزوں کو لے کے آگے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں چل رہی جس کا زمانہ متقاضی ہے اور وہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیں گے تو شاید آپ کو بھی مایوسی ہوگی کہ وہ اتنی زیادہ ہمیں ایفیشنٹ نظر نہیں آ رہی لیکن جو ایک اس کا جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق اگر ہم جائیں تو واقعی وہاں پہ ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو کمپلینٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کسی نیوز پہ اتراز ہے اخبارات کی تو آپ اس کی کمپلینٹ جو ہے کر سکتے ہیں پریس کانسل میں پریس کانسل کی آپ ویب سائٹ وزٹ کریں اس کا جو کمپلینٹ کا جو فارم ہے وہ فل کریں اور وہاں پہ اپنا کیس پراپر ریجسٹرڈ کروائیں کہ آپ کو کسی اخبار کے حوالے سے اگر کوئی شکایت ہے کہ آپ کے خلاف خبر جو ہے وہ غلط لگی ہے وہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن کا ایک سسٹم ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اتراز بھی رہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اپیل کا رائٹ ہے آپ کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں اسی طرح پیمرہ کا بھی جو ہے وہ موجود ہے جو لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لوگ اگر اگر کوئی ایسا سامعین میں ناظرین میں کائرین میں کوئی لوگ ایسے اگر میری گفتگو سن رہے ہیں تو وہ ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ انہیں اگر ایسی صورتحال کا سامنا ہوا کہ جہاں پہ انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ صحافتی اقدار جو ہیں ان کو مجروع کیا گیا ہے یا ان کی عزت نفس کو مجروع کیا گیا ہے حتی کہ عزت ہوئی ہے ان کی تو انہوں نے گورنمنٹ کے کسی ادارے کو رجوع کیا ویدر وہ پیمرہ میں گئے یا وہ پریس کانسل میں گئے یا انہوں نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا یا مطلقہ ادارے کو انہوں نے رجوع کیا اور ان کا ایکسپیرینس کیا رہا یہ اب ہم سے ضرور شیٹ کریں جو لوگ ہماری آج کی گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کے جو کوئیسٹنز ہیں وہ ان کا ہمیں انتظار رہے گا آپ نے کوئیسٹنز جو ہیں ہمارے ایمیل اڈریس کی اوپر آپ بجوا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اگلے سیشن میں جو اسی سیشن کا پارٹ ٹو ہوگا اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کو فتم کرتے ہیں خدا حافظ